بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آج کے خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں رزق کو بڑھانے کا عمل رزق میں اگر کمی آئے تو سب سے پہلے آپ رجوع اللہ کریں نمازوں کی پابندی کریں استغفار کی پابندی کریں استغفار کی زیادتی کریں صدقہ زیادہ کریں اگر رزق میں کمی آئے گی ہے کیونکہ رزق کا تعلق داریکٹ اللہ سے ہے اور اللہ ہی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ رزق مانگنے سے ملتا ہے آپ کا رزق اگر کم ہے تو آپ اللہ سے مانتے رہے ہیں رزق تو مانگنے کی ترتیب جو ہیں وہ شیوف بتاتے ہیں اور مہیں کلام بتاتے ہیں ان کے محفلوں میں بیٹھا کریں اسے پوچھا کریں کہ اللہ سے رزق کیسے ماننا ہے اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے تو جب آپ کو دعا سیکھ لیں گے اللہ سے مانگنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ دارہ رزق کے آنے میں بھی آسانیاں ہو جائیں گے دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ رزق کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کا رزق بڑھے تو میرا ان سے مشورہ یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھ جائے کریں یعنی نماز فجر جو ہے باچمار ادا کیا کریں اس سے رزق بہت بڑھتا ہے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں پھر سونا نہیں اگر ساتھی آسی ہوتے ہیں تو رات کو دیرے تک کام کرتے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو ان کی تردیم یہ ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اس شراب کے نوافل پڑھ لیں تو اس شراب کے بعد سویا کریں اس سے رزق بھی کام ہوتا ورنہ آپ کا رزق میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس شراب کی نماز کے بعد بھی رزق کے عامال کیا کریں نیسے سورج باقیہ کا عمل ہے سورج باقیہ ایک دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی پڑھائی کریں کوئی بھی وزیفہ کریں اس کے بعد اللہ سے دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ یہ میں نے اس مقصد کے لئے یہ عمل کیا ہے اب اس مقصد میں جو کامیاتی ہے وہ میرا محطر فرما دیں کیونکہ آپ کوئی بھی دعائی کوئی وزیفہ کوئی بھی دعا کریں کوئی بھی علاج کریں چاہے روحانی ہو چاہے دوکنی ہو جسمانی ہو کوئی بھی علاج کریں بہران شفا اللہ کی طرف سے ہے تو آپ جب ہم دعائی کھاتے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شفا دے دے تو اسی طرح وزیفہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا ہی کیا کریں کیونکہ رزرٹ نتیجہ اللہ ہی مرتب فرماتے ہیں تو دعا سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر رزرٹ میں کمی ہو دکان پر کا حق نہیں آرہے یا آپ کا کاروبار میں پرابلم آرہی ہے اور لئے مزرس میں مسائر آتے ہیں پندش لگ جاتی ہے تو یہ بھی حق ہے نا مطلب آپ کی دکان کے باہر ایک بندہ کھڑا کر دی رہ جائے کہ میں اس لئے دکان پر گاہ نہیں آنے دینا تو گاہ کیسے آئے گا اسی طرح جب جادو ہوتا ہے تو جادو والے یہ کرتے ہیں کہ گھر کے باہر جنات کو کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ میں بات تو اس لئے آپ کو بتا رہو کہ جنات باہر کھڑے کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ علاج کرتے ہیں تو بہت سارے ساتھیوں کو اللہ دکھاتے ہیں ابھی ایک چھوٹے سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک ساتھی ہیں سندھ میں نام تو میں نیل ہوگا ابھی وہ انہوں نے ساتھ سلاف چاہر کاف کا عمل یہ عزق کے مسائل تھے تو ان کو ایک مزار پہ دیجا کہ وہاں جا کے یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے آپ جا کے وہاں پہ عمل کریں تو جب وہ عمل کر رہے تھے ساتھ سلاف چاہر کاف کا وہاں پہ عمل کر رہے تھے تو ان کو نید آگئی تو نید میں انہوں نے دیکھا کہ مجھے دشمنوں کی طرف آ رہے ہیں تو ادھر سے ایک ساپ آیا انہوں نے جانور کھائے وہ نکل گیا پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑا سوار ان کی دکان ہے ان کے قریب قریب گلیوں میں گھون رہا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں تو وہ اس نے اس کی گردنے اڑانی شروع کر دی تو یہ جنات جو ہیں یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کے دکان کے باہر کہ حق نہیں آنے دیتے جانور جنات بھی پر حق ہے اس کے لئے آپ نے تشخیص کریں اپنے گھر کی تشخیص کریں کاروباری جگہ کی تشخیص کریں تاکہ پہلے یہ کنفرمو کہ آپ کے رزق کے اوپر جو بندش لگی ہے جانور ہے یا جن ہے اس کا علاج کریں اس کے علاج کے بعد اللہ سے دعا کریں کیونکہ طریقہ یہی ہے تدبیر پوری خیار کریں اور دعا اللہ سے کریں کہ یا نہ میرے تدبیر پوری کر لیا ہے میں نے جانور جنات کا علاج کر لیا اگر وضائق بھی کر رہا ہوں رزق کے لیے تو آپ اب نتیجہ ہمارے حق میں مرتب فرما بھیجئے تو گرافٹک کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو جو ساتھی اپنے تشخیص کرنا چاہتے ہیں وہ ادارے کے نمبر پر میسج کریں کیونکہ ہمیں تشخیص کرنے کے طریقے میں جوا دیں تو وہ میسج بھی یونٹو نپلائی کر دیا جاتے ہیں بھیج دیا جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد تو وہ اپنی ویڈیوز دیکھیں اس کے مطابق تشخیص کرنے علاج کی بھیجی درہ ترتیب فیس بھی لیلہ دی جاتی ہے لیکن اگر آپ ہم سے علاج کروائیں گے یا دنیا کے کسی معالج سے علاج کروائیں گے تو وہ بھی جنر فیس چارج کرتے ہیں تو آج جو آپ کی خدمت میں میں عمل پیش کر رہا ہوں یہ ریزر کا عمل ہے بہت اچھا ہے اس کو آپ نے مطبع تر پڑھتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ریزر کا آپ کو مستقل چاہیے تو ریزر کے عمل مستقل کرنے ہوتے ہیں ان کو بیٹ میں چھوڑنا نہیں کتنے دن کرنے ہیں جتنے دن آپ کو ریزر چاہیے ہوتنے دن کرتے رہیں جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عمل وقت میں موبائل پر موصول ہوتے رہیں ہمارے تمام گروپس کو جوائل کر لیں ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائل کر لیں وٹس اپ گروپ کو جوائل کر لیں فیس بوپ کو جوائل کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل ایپلکیشن کو پلین سٹور سے اپنے موبائل میں انسلال کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام عامر آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گے وہ خواتین جو پردے میں رہ کر اپنی مسائل جو ہے وہ کسی خاتم روح کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ خواتین کے لیے روحانی معالجہ کا ارتمام کیا گیا ہے تو آپ ملتائی طرف جو نمبر آ رہا ہے روحانی معالجہ کا تو آپ اسے اپنی مسائل شیئر کر سکتی ہیں خواتین اس نمبر پر فون کر سکتی ہیں عمل کو نوٹ فرمائیں عمل جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آپ فجر کی سنت اور فرض کے درمانی عمل کریں تاکہ وقت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہی عمل کرنا ہوتا ہے سورج نکلنے کا جو وقت ہے وہ اب تو گوگل سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں کوبائل سے بھی پتہ چل جاتے ہیں مسجدوں میں نیجٹل پلوک لگے وہی وہاں سے پتہ جال جاتے ہیں یا اپنے کیشی سے امام مسجد ساتھ سے پوچھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر تین دفعہ دروشریف اور سو دفعہ سے بھی آیت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے آیت کو نوٹ فرمالیں فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اس آیت کو اول آخر تین دفعہ دروشریف سو دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر جو بندشیں جو رکاوٹیں جو میرے گناہوں کی وجہ سے نحست ہے اس کو ختم فرمائیں اور میرے جزت کو بڑھا دیجئے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں اس کا نم نظر آتے شروع ہوں جزاعتم اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم